موسیقی زندگی کو بنانا اور دوسرے اسلام دوسری قوموں تک پہنچانا وہ اسلام دوسری قوموں تک پہنچانے کے لیے ہم کہیں گے سب نہیں ہمارا کام نہیں یہ تو علماء کا کام ہے ہم تو پڑھیں گے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجنئر بنے گا کوئی لائر بنے گا کوئی بیرشتر بنے گا کوئی کچھ اور بنے گا اور اپنی زندگی بنا کر کے ہم جو ہم وہ ایشتر کریں گے اور یہ کام جو ہے صرف علماء کا ہے نہیں نہیں یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ میں ہر مسلمان کے کندو پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو پڑھے اسلام کو سمجھے اسلام پر عمل کرے اور اسلام دوسروں تک پہنچائے چاہے کوئی کسی پروفیزن کے ساتھ کیوں نہ ہو یہ صرف ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے اس وقت دنیا کے مسلمان دنیا کے مسلمانوں کی 99% آبادی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے نہ خود اسلام پر چلنے کو تیار ہے نہ اسلام دوسروں تک پہنچانے کو تیار ہے اور پھر خود ہی کنفیزن کا شکار ہو جاتے ہیں اسلام کے بارے میں کیونکہ معلومات نہیں ہیں ابھی جب تین طلاق کا مسئلہ اٹھا کسی دنے مسلمان جو ہیں وہ کنفیز ہو گئے کہ لیکن صاحب لگتا ہے اسلام میں طلاق جو ہے وہ بڑا ظلم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے طلاق کی نظام کو سمجھائی نہیں ہے آپ نے سمجھائی نہیں ہے طلاق کے نظام کو جب یہ طلاق کا مقدمہ جب سپرنگ کورٹ میں چل رہا تھا اور اس مقدمے میں اے غیر مسلم جونئر وکیل فیمیل وکیل تھی غیر مسلم جونئر فیمیل وکیل تھی اس کو کیس کرنا لڑنا تھا وہاں کیا کہ اسلام میں یہ جو طلاق ہے یہ غلط ہے یہ اس کو وغالت کرنی ہے سپرنگ کورٹ میں اور جب اس نے اسلام کے طلاق کے سارے سسٹم کو پڑھا اس کے لئے قرآن قرآن کی تفصیریں حدیثیں حدیثوں کی تشریحات اس نے ساری جب پڑھی ساری پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہیں یہ تو بالکل جنی وانوہ تو صحیح ہے یہ اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے اور آج اس کا نام آلیہ ہے ایک عورت وہاں کھڑے ہو کر کہتی ہے اسلام میں طلاق کا سسٹم جو یہ غلط ہے اس کو بین کر دینا چاہیے اور دوسری عورت یہی بات بتانے کے لئے وقالت کر رہی ہے مگر اس کو اسلام کا سسٹم اس نے ساری پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے یہ تو طلاق کا نظام بلکل صحیح ہے یہ تو ایک ظلم میں پھسلی عورت کو نکالنے کے لئے اسلام نے طلاق رکھی ہے اگر کوئی طلاق کا غلط یوز کر رہا ہے تو مردوں کا جرم ہے نقیستان تو جب آپ اسلام کے بارے میں پڑھیں گے نہیں اسلام کو سمجھیں گے نہیں اسلام کی کتر ڈیفائنگ کیسے کریں گے انسانوں کا مزاج یہ ہے یا تو یہاں سے آدمی آفنسو حالت میں ہے یا ڈیفینسو حالت میں ہے مسلمان جب آفنسو حالت میں بھی نہیں رہے گا ڈیفینسو حالت میں بھی نہیں رہے گا پھر کونسی حالت رہے گا اس لئے آپ کو تو اسلام کا نمائندہ بننا چاہیے آپ کو یوں کہنا چاہیے اگر میں ویڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بنوں گا لیکن ساتھ میں میں اسلام کا سکالر بھی بنوں گا میں اگر انجنیر پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے مگر میں ساتھ ساتھ میں اسلام کا سکالر بھی بنوں گا اور اسلام کا سکالر بننے کے لیے میں چوز کروں گا ٹاپک اسلام سچا مذہب ہے اس سچے مذہب کو بتانے کے لیے مجھے کیا کہا ڈیٹیر بتانی ہے وہ مجھے سیکھنی ہے باقی اسلام پر چلنے کے لیے جو مسائل ہیں وہ مسائل ہم مفتیوں سے پوچھیں گے اس کے بارے میں ہم خود قدم نہیں اٹھائیں گے ایک تو ہے اسلام سچا مذہب اس سچے مذہب کو بتانے کے لیے آپ کو تھیوریاں چاہیئے وہ تھیوریاں آپ پڑھیں اور پڑھنے کتابیں ایسی چوز کریں اور کتابیں پڑھ کر کے اسلام کی نمائندہ اور ایسے عالموں سے مل کر کے ان سے پوچھیں جب ہمیں اسلام کو جب آگے کسی کو بتانا ہوگا اب بتائیں ہم اسلام کو کیسے دوسروں تب بچائیں گے میرے بھائیو آج کے مسلمان سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن اسلام کو نمائندہ بننے کو تیار نہیں اور اگر آپ یہ سب کرنے کو تیار نہیں ہیں تو دوسری کون سے قوم آئے گی جو قوم یہ کام اپنے کندوں پر لے گی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا آپ ہائی فائی تعلیم پڑھنے کی تیار آپ کے والدین بڑی سے بڑا دونیشن دینے کو تیار سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا ذہنت بھی دیئے ہیں وسائل بھی دیئے ہیں سورسز بھی دیئے ہیں آپ مہنگی سے مہنگی تعلیم پڑھنے کو تیار ہیں اس کے بعد جو آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس نیموری سسٹم بہت اچھا ہے اگر ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اگر ہمارے پاس گھر کی بھی سورسز ہیں ہم اگر دنیا میں کہیں بھی جا کر تعلیم پڑھ سکتے ہیں چاہے ہارورڈ جانا پڑے چاہے کولمبیا جانا پڑے چاہے اکسفورڈ جانا پڑے وہ کرنے کو تیار ہیں بگر ہم اسلام کا نمائندہ بننے کو تیار نہیں اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا آپ تو یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ ہم جس پروفیشن کے ساتھ جا رہے ہیں یا ہمارا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور ساتھ میں ہم اسلام کے نمائندہ بنیں گے ہم نے اگر انگریزی پڑھی ہے تو ایسی انگریزی بکس چوز کریں گے جن سے ہم اسلام کے نمائندہ کر سکے ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام یہ سچا مذہب ہے ایک مسلمان نوجوان ایک ایسے کالیج میں جہاں ٹیکے لگتے ہیں ایک ایسے کالیج میں جہاں مورتی کے نام پر دھاگے باندے جاتے ہیں اس کالیج میں پہنچا بڑی مشکل سے ایڈمیشن ہوا بہت مہنگا ڈونیشن دینا پڑا اب جب ایڈمیشن ہو گیا تو وہاں جا کر کہ اس کو پہلے پرارتھرہ سبا میں بیٹھنا پڑا پرارتھرہ سبا میں کیا کرنا ہوگا شرک کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا مورتی کی سامنے جھکنا ہوگا اور کیا کر وہاں سے نکال کر کے کہا کہ دیکھو یہ سامنے جو مورتی لگی ہوئی ہے یہ مورتی جو ہے وہ انسان کو علم دیتی ہے اس مورتی کا نام ہے سرسوٹی دیوی اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اب یہ سوچتا ہے میں کروں یا نہ کروں ٹھیک پیچھے سے پروفیسر صاحب نے یا وارڈر نے کہا کرو گا یا نہیں تو اسے فورا ہاتھ جوڑ دیئے اب وہ مورتی کی سامنے کھڑا ہے کیا صاحب وہ پلاشٹک کے سامنے رکھی ہوئی ہے یا فورٹو سامنے لگا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے آپ کو مجھے علم دے دیں ٹھیک کرتا رہا یہ لیکن کچھ دن میں بعد اس کو احساس ہوا کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا اب وہ فون کر کے کہتا ہے کہ جناب میں جس کالج میں ہوں کشمیر سے باہر یہاں پرارتنا سباب میں صبح بیٹھنا ہوتا ہے پھر سوریا نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے پھر وندے ماترم کرنا ہوتا ہے اور پھر سرسفتی کے سامنے وندنا کرنا ہوتا ہے اب میں مسلمان ہوں یا نہیں میں نے کہا ان تمام چندوں سے اسلام خطب ہو جاتا ہے کہا لگا جو ٹھیک ہے میں نے ماں باپ سے کہا تھا بگر انہوں نے کہا مشکلنچ ایڈمیشن بنیمت وہ انہوں نے اسلام آئیتے ہیں یہ ہے وہ صورتحال میرے بھائیو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ آگے چل کر فردر فاریم کیلئے اگر آپ باہر کے شہروں میں گئے باہر کے یونسٹوں میں گئے باہر کے کالجوں میں گئے وہاں تو شرکیات کو پھیلانے کیتے مہم چل رہی ہے اور شرکیات کی بنیاد پر تعلیم تعلیم آئے یا نہ آئے وہاں تو دیو مالی آئیں کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں تو حسری کو ختم کر کے نئی حسری لائی جا رہی ہے وہاں تو نجانے کیا کیا چیزیں لائی جا رہی ہیں اور اس سے آگے اگر کہیں انڈیا سے باہر کسی شہر میں چلے گئے وہاں بھی نجانے کیچے کیچے تو آپ کو تو اسلام کا نمائندہ بن کر کے جانا چاہیے تھا کیوں اللہ نے آپ کو ذہانت بھی دی سورسز بھی دیئے کتابیں بھی دیئے ویب سائٹیں کتنی اسلام کے کام کر رہی ہیں ان کو پڑھ کر کے آپ دیکھیں اسلام سچا دین کیسے ہے مجھے ایک نوجوان کہتا ہے مجھے ایسی حدیثیں سنائیے جو حدیثیں میں غیر مسلم کو سنا سکوں اور اس کو کہوں گا کہ دیکھو جس نبی نے یہ باتیں کی ہیں وہ نبی کتنا اچھا تھا وہ غیر مسلم جو ہی وہ باتیں سنے گا وہ کہے گا ہاں جی بہت اچھا تھا تو یہ کہہ کر کے میں اس سے پھر محمد صاحب کی لائف رسٹی پڑھاؤں گا اور وہ مسلمان بن جائے گا ایک نوجوان یہ کہتا ہے ایسی حدیثیں مجھے دیجے لکھ کر جن حدیثوں کو میں غیر مسلم کے سامنے لاؤں اور غیر مسلم جب ان حدیثوں کو پڑھے گا وہ کہے گا کتنی اچھی باتیں ہیں میں اس کے بعد کہوں گا جس نے یہ اچھی باتیں بیان کی ہیں آپ اس کے لائف رسٹی پڑھنا پسند کریں گے وہ کہے گا جی ہاں پڑھنا پسند کروں گا میں فوراں اس کو صیرت کی کتاب دوں گا تب دو سوال میرے ہیں ایک تو ایسی حدیثیں مجھے جمع کر کے دیجے اور دوسرے مجھے صیرت کے کونسی کتاب مجھے غیر مسلم کو دینی چاہیے یہ سوال ایک نوجوان کرتا ہے اور اسی ماحول کا ایک دوسرا نوجوان سوال کرتا ہے ہم کیوں مانیں گے محمد صاحب جو ہیں وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہ جو ہیں رول مارڈرل تھے جب وہ بیک ورڈ زمانے کہتے ہیں ہم تو فارڈ ورڈ زمانے میں ہیں ایک انسان یہ سوال کرتا ہے ایک انسان یہ سوال کرتا ہے میں سمجھانے کا مطلب یہ کہ میرے نوجوان بھائیو آپ مستقبل میں اسلام کے سفیر بن کر کے جا سکتے ہیں آپ جس کالیج میں جائیں گے یہی آپ کے شہر کا ایک لڑکا آپ کے اسی شہر کا لڑکا یورپ کے ایک ملک میں ہیں اور تقریباً ہر ہفتے یا ہر پناہ دن میں ایک نئے ایک آدمی کو مسامل بناتا ہے اور وہ بھی غیر شادو جو نوجوان لڑکا ہے وہ بھی کر رہی ہے اور اسی شہر کے نجانے کتنے ہیں جو باہر کے شہروں میں گئے باہر کے ملکوں میں گئے ایمان بھی کھو کر گیا ان کے پاس ایمان بھی نہیں بچا کیر اکٹر کے تو بات ہی نہیں ہے تو ہم کو تو یہاں سے اسلام کو نمائندہ بن کر کے جانا چاہیے آپ یہ تائے کرو اللہ نے ہم کو ذہانت دی ہے ہم بہت تھوڑی دیر کے اندر بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں آج سورسز بہت زیادہ ہیں ہم ایسی ویب شائٹوں میں جائیں گے جن ویب شائٹوں میں اسلام کا ٹھیک تارک کرائے گا ہوگا اور آج کے موڈرن ایج میں اسلام کو کیسے رپرزنٹ کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے اور کہاں پھر دوسرے لوگوں تو اسلام پہنچائیں گے کال ہی مجھے ایک لڑکا فون کر رہا تھا کہہ لگا جن میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں اور وہ انشاءاللہ اسلام کے قریب پہنچ گیا ہے اسلام کو ہو سکتا ہے وہ مسامان بن جائے مگر کچھ ایسی باتیں مجھے بتائیے جس سے لگے کہ اسلام ہی واحد اکیلہ راستہ ہے ملکہ یہ ملاقات کر کے بعد ملکہ یہ ملکہ یہ ملکہ ہے